پھر روزہ تو رمضان کا پورا مہینہ بھی رہتے پھر رمضان میں دکانہ بندے ہوتے ہیں ہمیں جیسے غم نواس رسول کی شہادت پر ہے ویسے ہی ہم کو غم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رافضیوں کی دیکھا دیکھی شیعوں کی دیکھا دیکھی اور کچھ محرم کے مبارک مہینے میں آپ دیکھو جگہ جگہ خرافاتی خرافات نظر آئیں بچوں کے زہنوں میں بڑوں کے زہنوں میں بڑوں کے زہنوں میں مردوں کے زہنوں میں عورتوں کے زہنوں میں ہر طرف یہی زہن بنے واہ ہے کہ محرم کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے آپ دیکھو دس محرم کے دن کئی ایسے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں دکان نہیں کھلتے کئی کو سب نہیں نہیں کھلنا دس محرم کو دکان کیوں نہیں کھلنا کوئی وجہ پوچھو آپ نہیں کئی کو نہیں کھلنا بولنا نہ بھئی اس لئے نہیں کھلنا تو ہم بھی حدیثوں میں نکال کے پڑھ کے دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا دس محرم کو دکان مت کھولو دس محرم کو کاروبار مت کرو دس محرم کو آپ پڑی تجارت مت کرو دس محرم کو جاب کو مت جاب بولے کیا اللہ کے نبی نہیں بولے صحابہ بولے کیا نہیں صحابہ سے عمل کرے کیا پچھلے تیرہ سو چودہ سو سو سال کی تاریخ میں بے حساب اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں کئی اولیاء اللہ آئے ان کے کتابوں میں تذکریں موجود ہیں ان کی زندگیوں میں ایسا کہیں ملتا کیا کوئی ایسے علماء گزرے ہیں عائمے گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں ملتا کیا نہیں ملتا پھر کیا وجہ ہے دس محرم کو دکان بند کرنے کی لیکن ہمارے معاشرے میں چل رہا اچھا اگر یہ وجہ بتائی جائے سب سے دس محرم کو چونکہ روزہ رہنے کا رہتا اس وقت سے دکان بند کر رہے تو روزہ تو نو تاریخ کو بھی رہتے زلحجہ کے عرفہ کا روزہ جب تو دکانہ بندنے ہوئے روزہ تو پھر شب برات کی مناسبت سے شابان کے مہینے میں بھی روزہ رہتے جب تو کوئی دکان نہیں بند کرتا پندرہوی شب کا روزہ رہتے پندرہ شابان کا روزہ رہتے چودہوی شب پندرہوی شب میں پہلے عبادت کرتے اگلے دن روزہ رہتے پھر روزہ تو رمضان کا پھرا مہینہ بھی رہتے پھر رمضان میں دکانہ بندنے ہو رہے تو مطلب یہ ہے کہ دس تاریخ کو دکان بند کرنا روزے سے اس کا تعلق نہیں پھر کسی سے تعلق ہے ساں اب اور آگے بڑھیں گے تو کہنے والے کہیں گے کہ دس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا تھا اس وجہ سے ہم کو غم ہیں اور ہم غم میں دکان بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب نواس رسول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جھگر نوجوان نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں یقیناً وہ ہماری سر کے تاج ہے ہمارے لئے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا تھاتے مارتا سمندر ہے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم کی وجہ سے دس محرم کو دکان بند کی جا رہی کاروبار نہیں چلایا جا رہا تو ٹھیک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم کی وجہ سے کل رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آری ماننا چاہیے کہ ہاں بھئی حضرت حسین کی شہادت کا غم ہے جس کی وجہ سے دس محرم کو دکان بند کر رہا ہے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے دس محرم کو کاروبار بند کیا جا رہا دکان بند کی جا رہی ہے تو پھر اس نواسے رسول کے جو نانا جان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نانا جان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کیا ہمیں دکان بند کر دینا چاہیے کیونکہ نواسے کی شہادت پر ہمیں دکان بند کرنے کے اتھا غم ہیں تو کیا پھر نانا کے دنیا سے جدائیگی کا جو دن تھا بارہ ربع الاول کہ اس تاریخ کو ہمیں دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوچیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع سے دس محرم کو غم کی ورے سے کاروبار نہیں کرنا ہے تو پھر اکیس رمضان المبارک کو اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو کیا اکیس رمضان کو بھی دکان بند کرنی چاہیے سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہید صحابہ میں اور قریبی صحابہ میں اسلام کے خلفہ کی دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی ذلحجہ کے مہینے کے آخری دنوں میں پیش آیا یکم محرم کو آپ کی نماز جنازہ پڑی گئی تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں بھی کاروبار بند کرنا چاہیے اٹھارہ ذلحجہ کو اسی ذلحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہفتے کے قریب تک پانی کی پیاس سے تلپا تلپا کر شہید کر دیا گیا اٹھارہ ذلحجہ کو جنہیں زنرین کہا جاتا ہے جن کی تعریف حضور کی زبان سے ہوئی ہے جن کے جنت کی بشارت نبی نے اپنی زبان سے دی ہے جن کی نیکیوں کی قبولیت کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جن کو حضور نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دے دی تھی ایسے صحابی کی شہادت کے موقع پر کیا ہمیں اٹھارہ ذلحجہ کو دھکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت جو بھائی یہ کہتے ہیں جیسے غم نواس رسول کی شہادت پر ہے ویسے ہی ہم کو غم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی ہے غم دو برابر ہے شہادت یہاں بھی ہے شہادت حضور کے پہلے دوسرے خلیفہ حضرت عمر تیسرے خلیفہ حضرت عشمان چوتے خلیفہ حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ہے اور شہادت نواس رسول کی بھی ہے تو دکان بند کرنا ہے تو ہم کو سب دنوں میں بند کرنا پڑے گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں غم تو ہر جگہ ہے نا وہاں بھی غم ہے یہاں بھی غم بلے کہ نئی غم تو ہے لیکن دس محرم کچھ بند کرتے ہم لوگاں وہ دوسرے تاریخوں میں نئی بند کرنا دکان تو اب یہ دوسری بات ہو گئی پہلے جو بات کر رہے تھے وہ بات پہ نہیں ہے پہلے کہاں بات کر رہے تھے غم کی وجہ سے ہم کو دکان بند کر رہے بلے تو اب غم کی وجہ سے دکان بند کر رہے جہاں جہاں شہادت کا غم نظر آئے گا وہاں وہاں دکان بند کرنا ہے تو اب بات بدلی جائے گی نئی نئی وہ نواس رسول کی شہادت کی وجہ سے ہم بند کر رہے لیکن یہ جو شہادتنا ہیں اس پہ نہیں بند کر رہے تو اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دس محرم کو دکان کا بند کرنا شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے شہادت کی وجہ سے دکان بند کی جاتی تو شہادتِ علی پر شہادتِ عمر پر شہادتِ عثمان پر بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دکان بند کرنا چاہیے تھا لیکن ان کی شہادت پر دکان بند نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہادت کی وجہ سے دکان نہیں بند کر رہے اچھا صاحب پھر دکان کیوں بند کر رہے ہیں اب آؤ مسئلہ کی طرف دکان کیوں بند کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا جواب تو یہی ہے ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہم دکان کیوں بند کر رہے ہیں ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہم کاروبار کیوں بند کر رہے ہیں زبان سے بور رہے ہیں شہادت کا دن ہے نا آج شہادت کا دن ہے نا اس لئے ہم دکان بند کر رہے ہیں اب شہادت کے اور بھی دن آئے ہیں نا صاحب جب کہ گنے بند کر رہے ہیں اس کا جواب بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ہمارے اکثریت کے پاس نہیں وہ نہیں معلوم ہے مگر دس کو تو بند کرنا ہے دکان وہ معلوم یہ ہوا کہ آپ نہ تو شہادت حسین کے غم کی وجہ سے دکان بند کرتے نہ تو شہادت کی وجہ سے دکان بند کرتے دکان کے بند کرنے کی وجہ صرف اور صرف رافضیوں کی دیکھا دیکھی شیعوں کی دیکھا دیکھی اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اندھے بن کے گنگے بن کے بہرے بن کے جیسا کرنے والدے ہیں آج ہمارے مسلمانوں کا وہ چھال ہو وہ لوگ نہیں کر رہے کاروبار تو ہم بھی نہیں کر رہے بس یہی وجہ شہادت وجہ نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں حرد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے لیکن غم منانا ایمان نہیں دونوں میں فرق ہے ایک ہے کہ دل مغموم ہونا ان کی یاد آ جانا دل میں بیشینی ہو جانا کہ آل رسول کے اہل بیعت کے بہتر افراد شہید کر دیئے گئے یہ ایمان کا تقاضہ اور ان کی شہادت کے اوپر شہادت نامیں پڑھنا واویلہ مچانا سینے پیٹ لینا آوازہ کرنا پکارے کرنا مجلسہ قائم کرنا ڈیرے لگانا پونگے لگانا یہ ایمان کا تقاضہ نہیں بلکہ یہ اسلام کے خلاف ہے دونوں میں فرق سمجھو میں اس لئے بار 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 رہو کہ بعض لوگاں اتنی جلدی ہوئے آج کل جیسے راکٹ جلدی میں ہے تھی نا وہ ایسی جلدی میں ہے خالی ایسی بیان کھل کے سن لے گئے کمیڈوں میں لدھے دے رہے انہیں مسلمانی سے نہیں ہوئے پورا سنو پہلے سہادت حسین پر غم کا ہونا یہ ایمان کا تقاضہ ایمان کا تقاضہ فطری تقاضہ ہے کہ بھئی ہمارے نبی کے نواسے کو ان کے گھرانے کو ان کی آل کے بہتر افراد کو شہید کر دیا گیا یقینا یہ غم کا ہونا فطری چیز لیکن غم کے اظہار کا وہ طریقہ بنانا جسے اسلام غلط کہتا ہے یہ ایمان نہیں اب جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو تماشید اس محرم کو ہو رہی یقین جانی آپ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عظیم قربانی جس دین مطین کو زندہ کرنے اور دشمنوں کے ناپاک منصوبوں سے بچانے کے لئے قربانی دی تھی آج ہم لوگاں اسی مبارک دین کو دشمنوں کی نگرانی میں فالو کر رہے ہیں پورا دین کرپ کر رہا دشمن ہم لوگاں دشمن کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگاں دشمنوں کا